حبید صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت ترک نہ کی اور نہیں کبھی بھی جھوپڑی سے باہر آیا پھر ایک دن وہ جھوپڑی سے باہر لکھنا تو اسی شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ سات دن یا سات راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا سات دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بڑا شیمندہ ہوا اور اللہ پاک کی بھارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا وہ اپنے اس کام پر بہت زیادہ نادم اور شیمندہ تھا اب اس کی یہ حالت تھی کہ قدم قدم پر نمازیں پڑھتا اور توبہ کرتا پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں بارہ مسکین رہتے تھے وہ بہت زیادہ تھٹ ٹکا تھا اور تھکاوٹ کے سبب وہ مسکینوں کے قریب گر پڑا ایک راہی رودانہ ان بارہ مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا جب وہ راہی بایا تو اس نے روٹی دیتا چونکہ اور اس عابد یعنی عبادت گزار شخص کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی اور ان بارہ مسکینوں میں سے ایک روٹی نہ ملی تو اس نے راہی ب سے کہا آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی راہی ب نے جب اس سنا تو کہا میں تو بارہ کی بارہ روٹیات اچھی پر چکا پھر اس نے مسکینوں سے کہا کیا تم میں سے کسی کو دو روٹیاں ملی ہیں سب نے کہا نہیں ہمیں تو صرف ایک ایک ہی ملی ہے یہ سن کر راہی ب نے اس چک سے کہا شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آئے کیونکہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوکی حیرت میں اس کا انتقال ہو گیا مرے کے بعد جب اس کی ستر سادہ یعنی سیونٹی یئرز کی عبادت اور غفلت میں گزری و سات راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزاری لی راتیں اس کی ستر سانہ عبادت پر غالب آگئی نے بڑھ دی پھر جب ان سات راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آگئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی اے عاشقہ نسول آپ نے دیکھا کہ عبادت اپنی جگہ پر لیکن گناہ کتنا علاقت خیز ہوتا ہے کہ سات راتوں کے گناہ وہ ستر سات سیونٹی یرز کی عبادت پر حاوی ہو گئے پھر کسی مسکین پر ترس کھانا یہ ان سب پر سات راتوں پر غالب آگیا تو تم رحم کرو تو تم پر اللہ بھی رحم کرے گا تو ہم سب کو مسلمانوں پر ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے یہ سوال ہے باب المدینہ سے اسلامی بہن کا کہہ رہی ہے کہ آج کل بچے بہت بیمار ہوتے ہیں بار بار گلہ خراب خانسی نزلہ ہو جاتا ہے کچھ علا تجویز فرمائیں گھرے لو علا تجویز فرمائیں کیا کرنا چاہیے یہ مزید یہ ہے کہ یہ بیمار بھی ہوتے رہتے ہیں بابا آئے دن بچوں کی بیماری کی تلائیں ملتی رہتی ملتی رہتی ملتی رہتی ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگے تو پھر ڈاکٹر عموماً بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں یہ دونوں الیک الیک جوابات شاید بن پائیں گے بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ بچوں کو دوائیاں کچھ اس سے ہیوی دے دیتے ہیں یا بچے کچھ اس کی دوائیوں کا احتیاط نہیں کر پاتے پھر گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یوں دوائے دی یوں دوائے دی تو ان تمام تصورت حال کا حل کیا ہونا چاہیے والدین کو اس بابرے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور بچے کیا کریں یہ عام طور پر یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں اس کو بھی لوگ بیماری سمجھتے ہیں کہ یہ کھاتا نہیں ہے اصل وہ کھاتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت کھاتا ہے اس لیے نہیں کھاتا اچھا بہت کیا کھاتا ہے یہ ترہ ترہ کے چپس کھائے گا ٹافیاں گولیاں کھٹ مٹھیاں آئس کریم تھنڈی بوتل پیے گا کھاتا بھی دب ہوتے ہیں اب یہ ذہرہ بیچارے کی بھوک مر جاتی ہے تو یہ ہماری جو نارمل غزہ ہے معمولات معمول کی وہ نہیں کم کھاتا ہے وہ بھوک مر جاتی ہے اور بیمار بھی پڑتا ہے بیمار پڑھنے کی وجوہات بھی یہ جو چیزیں میں نے گنوائی نافت دو چھر یہ مین وجوہات ہیں نزلہ خانسی بخار ماباپ پیسے دیتے ہیں وہ بیماریاں خرید خرید کر کھاتا رہتا ہے بلکہ ماباپ گھر میں بھی لاکر رکھتے ہیں بیماری کے آلات وہ بچے کو کھلاتے ہیں تو اب وہ اس کا علاج کیا خود کردارہ علاج نیست اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں تو بچہ پھر یوں ہی ٹکریں مارتا بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا غزہ حاصل کیے تب تو یہ بڑا ہو کر بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار بعض اوقات چھٹپن میں ہی بیچاروں کو شگر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے جوانی میں بھی ہوتے ہیں شگر کولیسٹرول آئی ہو جاتا ہے بی پی آئی ہو جاتا ہے تو یہ بد پریزیاں کھانے پینے کی ہرس اب جیسے کہ وہ کہیں شادی ہو شادی کی تقریہ وہ کھانے کی دعوت نہ ملے تو بندہ رنجیدہ ہوتا ہے حالانکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور جس سے دشمنی ہو اس کو روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار شادی کی دعوت کا کھانا کھلانا چاہیے اگر دشمنی ہو اس کو بستر وے ڈالنا ہو جان چھوڑا نہیں اسے خوب شادی کا اس کو مال مال کھلانا چاہیے آپ ہمدردی کو دشمنی کا نام دے رہے ہیں آئیٹم میں تو دیکھو بابا آئیٹم میں تو مروا دیتی ہے پہنٹیس ڈشے ہوتی ہے سڑے وے تیل میں تلیوی ہے تیل کس نے دیکھا ہے بابا آئیٹم نظر آتا ہے سڑاوہ تیل کی پیچانی ہے کہ جو تلیوی چیز آپ کو براؤن لگے نا براؤن ہے نا یہ سمجھو گے ناراض تیل ہے یہ سڑاوہ تیل ہے جل 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 کر اس نے فری ریڈیکلز جو ہیں ان کا بہت بڑا زخیرہ جمع کر رکھا ہے جو کینسر تک آپ کو دھکے مار کے ڈال سکتا ہے اور صحیح بولتا ہوں آپ کسی بھی معلومات جو رکھتا ہوں اس کو پوچھ لینا اور اگر بیرگول لینے کے لائٹ ییلو ہو نا جیسے یہ رسال ہے نا ہمارا گولڈن ٹائپ کا آئیے یہ ملتا چلتا ہے مطلب اس میں یہ سنے رجالیوں کے پاس جور کلر ہے نا یہ اگر ہو نا گولڈن ٹائپ کا تو اس در بھی ہیں تو یہ سمجھو کہ تازہ تیل ہے اور اگر براؤن تیل براؤن ہو جائے نا تو سمجھو کہ یہ تیل اب کھانے پینے کا نہیں رہا لیکن ظاہر ہے کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں انہوں نے تو سب سے گھٹیا چیز کھلانی ہے وہ تیل کا بھی تیل نکال لیتے ہیں تیل کا بھی تیل نکال لیتے ہیں یہ سمجھو پھر یہ کہ اب چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے شادی میں پہلے تو بڑے ہم لوگ تو میرا تو جو ولیمہ ہوا تھا وہ تو دری بچھا کر تھال پر ہم نے تو کھانا کھلائے تھا لیکن اب وہ تو سشتہ میں ختم ہوگیا اب تو شاید یہ سب خواب ہو گئے اب وہ دریہ جو ہے نا مہت میت میں بچھتی ہیں شادی بھی ہمیں بسکل ہے تو شادی اور میت میں زیادہ فرق تھوڑی ہے اللہ 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 اصل شادی تو اسی کی ہے نا کہ جو ایمان سلامت دے کر قبر میں چلا گیا شادی کے شادی کے معنی ہے نا شادی کے معنی خوشی شادی کے معنی مننگ خوشی تو اصل میں خوش وہ ہے شادی اس کی ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا کہ اب اس کا ایمان محفوظ ہے اب نہیں جاتا کیا بات ہے کاش تو اب یہ کہ یہ آج کل کی شادی جو ہے یہ تو ایمان بربادی کا سامان رکھتی ہے اپنے اندر خانہ بربادی ایمان بربادی ایسے ایسے مطلب یہ وہ فانکشن کرتے ہیں جس میں کفریات بکتے ہوں گے تالیاں بچتی ہوں گے کفریات پر اور کہکے لگتے ہوں گے اور ہوائی فائرنگ پھر بعض اوقات بندیں مرتے بھی ہیں اس میں ہوائی فائرنگ میں اور ہزار گناہوں کے بعد آج کل وہ شادی کی سنت جس کو حقیقت میں سنت بھی ہے فرض بھی ہے باسورتوں میں لیکن یہ ہزار گناہوں کے بعد یہ شادی نکاح کی تقریبیں جو ہے نا یہ ترقیب پاتی ہیں اب یہ کہ پھر کہاں سے گھرے لناچا کیاں دور ہوں گی ساس بھو گے جھگڑے کہاں سے ختم ہوں گے میاں بیوی کی ذہنی ہم آنگی کیسے ہوگی لڑائیوں کا اور کیسے سدہ باب ہوگا سارے رحمت کے دروازے تو ہم نے گویاں بند کر رکھے تھے اپنے شادیوں میں اتنے گناہ کیے جاتے ہیں اور اتنی مطلب خرابیاں کہ خدا کی پناہ غیر اس پر تو ہم بولتے رہتے ہیں تو بچے کے اس پر جو بات ہوئی دی یہ گزاؤں کا بس خیال رکھا جائیں بچے کی گزاؤں کا اگر خیال رکھیں گے اس کی ماں بھی گزائیں سہی لیں گی جن دن وہ دودھ پلاتی ہوگی تو دودھ میں اثر آتا ہے نا گزا کا تو بچے پر بھی اثر پڑے گا اگر دودھ وہ گزا نہیں سہی لے رہی ہوگی تو اس طرح مطلب یہ سو دوہ کی ایک دوہ پر ہیز ہے یہ نسخہ سستانی بلکہ مفتہ پیسے بچانے والا نسخہ ہے جو میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کرم فرما اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آج کل بچوں کی بیماریوں کا مجھے سبب یہ لگتا ہے کیونکہ ہمارے بچپنوں میں ایسی اتنی چیزیں مجھے یاد نہیں پڑتا یہ ہزار قسم کے آئٹم ہیں دکانوں پر یہ ملتی ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے ہم لوگ تو کیا وہ وہ اس وقت تو تھوڑا تھوڑا بچھا کے زمین پر بیچتے تھے وہ ٹھیلے میں لیتے تھے تو وہ امرود ہے تو املی ہوتی تھی املی تو ابھی کھٹے پانی آ رہے ہوں گے آپ کے موہ میں ایک املی ہوتی تھی بگائی املی بگائی آملی ہم امنیوں بولتے تھے بگائی آملی وہ جلے بھی کیا طرح گول گول ہوتی ہے اس کے اندر وہ گزہ ہوتی ہے سفید پک کے لال ہو جائے تو اس کے اندر کالا بیج ہوتا تھا تو وہ بیج نکال کر چھلکے کے اندر تھے وہ سفید یا لال یا جو بھی ہے وہ کھاتے تھے ہم یہ ملتی تھی ککڑیاں کھاتے تھے ہم لوگ امرود وہ کھجوریں جو اس کو کھارک بولتے تھے کھارک کھجی کھجی اچھا اس کو اردو میں کھجی بولتے ہیں یا دیکھیں کہ مطلب کچھی کھجی کھجور جی جی یہ کھاتے تھے ہم لوگ اس طرح کی چیزیں ہم دور پر کھاتے تھے اور کچھرے بھی ملتے تھے اس سے جو نقصان کریں لیکن مطلب اس دور میں جو حساب کتاب ہے نا شاید وہ اتنا نہ ہوتا ہو دیکھیں آپ اس تو والدین کے لیے شاید ایک تعداد والدین کے لیے آپ ان کی دل کی باتیں کر رہے ہیں والدین میں سے ایک تعداد ہے جو شاید یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے پھل فروڈ کھائیں بلکہ عموماً گھر میں یہ کہتا ہے فروڈ کھاؤ فروڈ کھاؤ فروڈ کھاؤ یہ رکھے ہیں فروڈ لیکن اب تورہ تھا یہ مدنی پھول اچھا فرمات ہے کہ باباپ اپنے بچوں کو فروڈ کھلائیں کیسے اور بچے فروڈ کھائیں کیسے ماں باب خود کھائیں گے تو کھلائیں گے یوں ہمارے کو تو اس وقت تو کیلے جو اس بار ہیں مطلب اتنے دھیر سارے پہلے تھوڑی ملتے تھے کیلے ہم تو مطلب ہم کو کبھی کولمبو سے میری بڑی بین ہوتی تھی تو کیلہ بیشتی تھی کولمبو سے کیلہ آتا کولمبو سے کیلہ آتا کولمبو سے کیلہ آیا آپ کی بھی شان ہے تو مجھے یاد یہ بتا رہا ہوں تو بڑا بڑا کیلہ ہوتا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے تھے سوچھے ٹکڑے کر کے ہم کو ملتے تھے اور اس کو لگا لگا کے کھاتے تھے اب تو نعمتوں کی فیرہوانی ہے تو ہماری تو خیر غربت بھی تھی نعمتوں کی فیرہوانی ہے اور مطلب نعمتوں کا اتنا ڈھیر لگیا کہ ہم اب اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اللہ نہ اتنا پیسہ تھا اس وقت اب تو پیسے بھی بہت ہو گئے لوگوں کے پاس پہلے یہ شادیوں میں اتنی دیشے دھڑی ہوتی تھی اب تو دیکھو نا منگنی میں لاکھ اور روپے خرش کرتے ہیں پھر بعضوں کا چند روز میں ون ٹو تری ہو جاتا ہے لاکھوں کروڑ روپے خرش کر کے بہت یعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بہت کم رہ گئے ہیں کرنے والے غریبوں کی مدد آدمی کرے کہ چلو بھئی ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس میں سے آدھا کرتے ہیں اور آدھا ہمارے سفید پوش جو رشتے دار ہیں بچھا رہے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا باٹ دیتے ہیں ان کی دعائیں لیں تاکہ شادی خانہ آبدی ہو سیدوں کی خدمت کر دیں اسے موقع پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں جو مطلع شادیوں میں حساب کتاب ہوتا ہے غریب تو اندر جاتے ہوئے شرم آتا ہے ان میں واقعی ہیں جو معزد آدمی ہوگا شریف آدمی ہوگا سادہ لباس والا ہوگا وہ اندر جاتے ہوئے درے گا کہ یہ سب صاب لوگ ہوں گے اندر مجھے گور کے دیکھیں گے کوئی بول دے گا ماف کرو بڑا صدمہ ہوگا اللہ ہمارے حل پر رہے ہیں آمین آمین صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی عدام محمد اچھا یہ اشارت فرمائیں کہ ایک بڑا نازک سوال آیا ہے اور میں تھوڑا سا اس میں کچھ باتیں کاٹ کر بیان کروں گا کہتے ہیں کچھ روز پہلے ایک عورت نے غربت کی وجہ سے اپنی بچی جو بارہ سال کی تھی کسی کو بیچ دی اب جیسا بھی آپ نے اشارت فرمائے نا میں یہ اسی سے سمجھے کہ ریلیٹیڈ ہوگا غریبوں کی مدد کی حوالے سے کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں برہ بیربان اس پر کچھ مدنی پول رشاعت فرمائے یہ بابا جیسے بچی بیچی یہ جیسے کہ یہ خوص ہتا ہے کہ یہ خبر کہیں آئی ہو میں تو فیلال اس وقت جو ہمیں مدنی مذاقرے میں جو سوالات ملتے ہیں میں ان میں سے پڑھ کر آپ کو میں نے بیان کیا ہے لیکن یہی گربت ہے جس کی ویادہ سے اس پر لوگ خودخوشیاں کر رہے ہیں اور باپ اپنی بیوی کو بھی مار دیتا ہے اور بچیوں کو بھی مار دیتا ہے اور یہ پھر خود بھی خود بھی مار جاتا ہے یعنی خودخوشی بھی ہے قتل بھی ہے یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور جو بنیادی طور پر جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ غربت ہے کہ وہ پورا نہیں کر پاتے اور فیس نہیں کر پاتے یا قرضہ ان کا چڑھ جاتا ہے تو اب ایسے میں آپ کچھ پھر ایک خوبصورت سے مندی پھول دیتے رہیں آپ تو اچھا سا مندی گلدستہ بھی تیار ہو جائے گا بہت یہ غمناک خبریں ہیں غمناک باتیں موڑ خراب ہوتا ہے اس میں یہ حقیقت یہ ہے کہ مالداروں کو بہت اتنا مال ہے کہ یہ مطلب دونوں ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں غریب بچارے جو ہیں وہ کوڑی کوڑی کے موڑی بچارے ہیں اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں غریبوں کو وہ خر صبر کرنا چاہیے ماذا اللہ خودکشی کرنا یا بچے مار دینا یا بچہ بیچ دینا یہ حلال نہیں ہے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ غریب بھی ہے بے نا وہ جن فقرہ کی حدیثوں میں تعریف آئی ہیں کہ وہ فقرہ جو ہیں وہ جنت میں مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جائیں گے تو وہ صابر فقرہ صبر کرنے والے اب آج کل کی فقرہ یعنی غریب صبر کرنے والا تو شاز و نادر ہی ملے گا اس کو بھی حوص تو پڑی ہوتی ہے بس کسی طرح مجھے مال مل جائے یعنی کہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجئے مطلب پیسہ آنا چاہیے تو غریب بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ لوٹ مار کرتے ہیں غریب پھر چوریوں کی طرف نکل جاتے ہیں دکیتیوں کی طرف چلے جاتے ہیں یوں بھی کرتے ہوں گے تو یہ بھی مطلب غلط راستے ہیں اگر غریب آدمی صبر کرے شکر کرے اللہ کی رضا کے لیے یہ یاد کرتا رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مالدار معروف نہیں ہے مشہور نہیں ہے بلکہ بطور غریب اگرچہ لفظ غریب کہنا نہیں چاہیے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا تھا آپ چاہتے ہیں تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں لیکن آپ نے دنیا کی دولت پر ہاتھ نہیں رکھا تھا اپنی ذات کے لئے یہ اسی باتیں ہیں جو سب کو پتا ہوتی ہیں عام طور پر یہ کوئی ورن نہیں ہے کہ میں کوئی بھاری نکات بیان کر رہا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیاری فقر تھا آپ نے مالداری کو نہیں بلکہ فقر کو ترجیح دی یعنی غربت کو ترجیح دی اور رات کا کھانا کھا لیا صبح کے لئے بچا کر نہیں رکھتے تھے کبھی اتنے پیسے جمع نہیں کیے کہ آپ پر زکاة فرض ہو جاتی اب یہ کیا ہم ہیں عاشق رسولان کوئی ہمارے مقابلے پر آئی نہیں سکتا ہم عاشقان رسول ہیں ہماری حالت کیا ہے دیکھو تو خالی یہ انہیں گفتار کے غازی ہیں یعنی باتوں کے غازی ہیں کردار بلکل یہ انہیں نیل تو اگر یہ سارے مالدار کم از کم اپنے رشتہ داروں پر ایک اچھٹتی نظر ڈالیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون غریب ہے اور کون غریب بنتا ہے بعض غریب بنتے ہیں ہوتے نہیں ہیں تو ان کو اندازہ ہو سکتا ہے پھر ان غریبوں پر یہ بس اپنا کوئی بجٹ بنا لیں بھلے غریبوں کو نہ بتائیں آپ کسی کو بھی نہ بتائیں ایک بجٹ بنا لیں اور ان میں سرے فیرست اس رشتہ دار کو رکھیں جو آپ سے ناراض ہو کیونکہ وہ یہ روایتیں موجود ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار پر کیا جائے ہم ناراض کو نہیں دیتے ہیں ہم ناراض کو نہیں دیں گے ہم اس کو دیں گے جو ہماری خوش آمد کرتا ہے آجی صاحب آجی صاحب آجی صاحب آپ کے بچوں کی خیر ہو آجی صاحب ہم اس کو دینا پسند کرتے ہیں دے اس کو جو مو پھولاتا ہو مو پھولاتا ہو ہمارے خلاف بھی بول دیتا ہو یہ تو سواب چاہیے نا آپ کو سواب کمانے کے نسخے ہیں نا تو ناراض رشتہ دار کو دیں اس کے فوائد بھی تو آئیں گے سامنے اور ٹوم میدی کو سیٹ ہو جائے گا یار میں اس کو اتنا مراولہ کرتا ہوں اور یار یہ مجھے نوازیں جا رہا ہے بھول تو میری ہی لگ رہی ہے آدمی تو اچھا ہے یار یہ یہ دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا وہ بھی کناہ سے بچ جائے گا اگر قیبت وغیرہ کرتا ہے اور بے وجہ بے سبب اگر بغض دل میں رکھے ہوئے تو اس کی صفائی ہو جائے گی اس کے بغض انات کی وہ گناہ سے بچ جائے گا سمجھ دار ہوگا تو صاحب نے کہا گناہ سے توبہ کرے گا حقوق علی بات کے معاملات ہوں گے تو آ کر معافی مانگ لے گا تلافی کر لے گا سب کچھ ہو سکتا ہے تو یوں ایک لسٹ بنائیں مجھے پتا ہے کروڑوں نہیں عربوں روپے لے کے بیٹے ہیں کسی وہ شگر ہوتا ہے عربوں روپے کے مالی ہی ہوں گے شگر ہے اپنے حصے کی تھنڈی بوتلیں چڑھا چکے ہیں مٹھائیاں پیٹ میں اتار چکے ہیں اب حسرت سے دیکھتے ہیں تھنڈی بوتل کو دیکھیں گے حسرت سے مٹھائی پر اچھٹتی نظر ڈالیں گے آئس کریم پر موں میں زبان پھیریں گے یہ اب کھا نہیں سکتے ہیں عربوں روپے ہیں یار اب تو غریب ہوں وہ دو یار اب جانے والے ہو ہاں بالکل اور تیار ہے ویزہ لگ گیا ہے سیٹ کنفرم ہوگی چار کندے ہوں گے اور آپ ہوں گے سمجھا کرو یار تو پھر بھی مال کی محبت اس لئے کہ جب زندگی بر مال سے محبت کینا تو مرتے وقت محبت جاتی ہی نہیں ہے یہ تو ہے مطلب تو آپ ایسی مربانی کر کے لسٹ بنائیں پڑوسیوں کی لسٹ بنائیں غریبوں کی اور وہ حدیث پاک میں کہ وہ ایک حد سے صدقہ دیں دوسرے آپ کو پتا نہ چلیں تو حضرت جسم کے حد کے تو مسائل اپنی جگہ پر ہیں وہ قیامت کے دن بولیں گے اس گوائی دیں گے دنکہ بجا کرنا دیں ایزہ دے کرنا دیں کہ فلان اپنے مینہ وان دیا ہے اپنا راشن چلا جاتا ہے اس کے پاس یہ تو ایزہ دینے کی صورتیں ہیں لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعدا کہ ایزہ دے کر احسان جتا کر اپنے صدقات اپنے خیرات باطل مت کرو تو ان کو دے تو ڈنکہ نہ بجائیں چپکے سے دیں کوئی بات نہیں اس کو بھی پتا نہ چلیں پھر تو مزے کو مزا آ جائے ایسا جذبہ ہاں سے لائیں گے تو اس کو بھی پتا نہ چلیں ایسا ہیں بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ وہ گھر میں اس طرح چھوڑاتے تھے نبی نے کے ہاتھ میں ٹکا دیتے تھے پتا ہی نہ چلے اور آواز بھی نہیں نکال دے تھے اس کو خود بھی اپنی کے پیچھان لے گا تو یہ مخلص ان کی ہکایات ہیں تو بہرحال یہ کہ اس کو دیں آپ دیں انشاءاللہ ان کی دعوں سے آپ کے حصے مسائل ہوں گے حصے مسائل ہوں گے کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھلائی آپ کا مقدر ہوگا پڑوسیوں میں بھی ایسا دیکھ لیں رشتہ داروں میں دیکھ لیں رشتہ دار پڑوسیوں میں نہیں ایسا دو کوئی تو مسلمان مل جائے گا جو قبول کر لے گا آپ کی جو خیراتے ہو دیں سونگو خالی نام و نمود کے لیے وہ اس طرح وہ فوٹو کھچوانے کے لیے اور ٹی وی پر آنے کے لیے نہیں چپ چاپ اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اس طرح دیکھ اللہ دیکھی رہا ہے دلوں کی نیتیں بھی جنتا ہے کتنا اخلاص ہے اور کتنی ریاہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے میرے لسنوں کی بارگاہ میں ارزے کے جس طرح یہ ابھی نگرانشنان نے واقعہ بیان کیا اسے موقع پر عام طور پر ایک جو رائے ہوتی ہے اور ایک سمجھ میں آنے والی بات بھی ہوتی ہے کہ حکمران کی طرف حکمرانوں کی طرف یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ مہنگائی بڑھاتے جاتے ہیں حالات اس طرح کے پیدا کر دی جاتے ہیں کہ آدمی گزارک کر نہیں پاتا تو اگرچہ کہ یہ گناہ کا کام کیا یا خودکشی والے معاملات ہوئے یہ گناہ کے کام ہوئے بیش دی دوسرے سے بیشنا تو ہی نہیں آزاد کو تو بیچا نہیں جا سکتا لیکن اس حوالے سے جو حکمرانوں کا کردار ہے کیا ان کی پکڑ اس حوالے سے قیامت کے دن نہیں ہے کہ ایسے جو معاملات پیش آ رہے ہیں اگر یہ ان کی قطعیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو یہ خود بھی اس کے سزا کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں وہ تو روایتیں موجود ہیں کہ جب نیکی کے دعوے دینا ترک کریں گے امر بالمعروف ونہیون عنی المنکر نیکی کا حکم دینا بند کریں گے برائیوں سے روکنا بند کریں گے تو ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے یہ روایتیں ہیں اب وہ کب ظالم ہے کون ظالم ہے اس پر میں بحث نہیں کرتے ہم اس پر پھر یہ برائیاں تو آتی ہیں تو حکمران جا ہم ہی دنیا میں اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ جالی طور پر مہنگائی برپا تو کرتے ہیں مطلب حکومتیں بعض حکومتیں تو وہ کرتی ہوتی ہیں بس بولنے یہ سا نہیں ہے اتنا کرتی ہوتی ہیں بہت سو کو پتا ہوتا ہے سب کو نہیں پتا ہوتا بہت سو کو پتا ہوتا ہے بہت سے تجربہ کار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کیا اور کیسے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے موہ پر مسلط کی لگام ہوتی ہے غنی بھی چاہیے تو خیر اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے مسلمان حکمرانوں کو کم از کم اس سے بچنا ہی چاہیے بلکہ غیر مسلم حکمران بھی ظلم کرے گا تو اس کے کفر کے ساتھ ساتھ اس کے ظلم کا بھی اس کو عذاب ہوگا یہ نہیں کہ غیر مسلم کو سب اجازت ہوگی نہیں نہیں جتنے بھی وہ یہاں تک کہ غیر مسلم جو کھانا کھاتا ہے نا اس کا بھی اس کو عذاب ہے اور اب وہ لوگ کھانا کھا کھانا کھا کر وہ اپنے کفریات کرنے پر قوت حاصل کرتا ہے اس لئے اس کو اس کا بھی عذاب ہے تو بچنا کسی نے بھی نہیں لی ان کافر تو ہمیشہ جاننا میں رہ گا مسلمان کو بھی بچنا چاہیے اور کافروں کو بھی توبہ کر کے ایمان لے آنا چاہیے اور ظلم سے بچنا بھی چاہیے تو اب ایسے موقع پر کہ جب کمران کی طرف سے کوئی ایسی آفتیں آئیں لیکن اس وقت جو ریایہ ہے نا اس کا امتیان ہوتا ہے اس کو ریایہ کو شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے جیسے کہ ایک بزرگ کا قول ہے نام ذہن سے نکلیا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ کسی نے کہا ہوگا کہ مہنگائی ہو گئی ہے فرمایا کہ خرید نہ چھوڑ دو آپ ہی سستہ ہو جائے گا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو خرید نہ چھوڑ دو آپ ہی سستہ ہو جائے گا تو آپ اگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہی نا اشتاک اور بڑھاتے ہیں ہم لوگ اور مہنگائی وڑھتی ہے خرید نہ چھوڑ دیں یہ حسبے ضرورت استعمال کریں نا تب بھی مہنگائی کا ختمہ ہو سکتا ہے جیسے کہ تقریبات کی بات نکلی تھی لاکھ اور بھی کھانا پکتا ہے اور کھایا نہیں جاتا کافی ضائع ہوتا ہے اور پھر زبردستی غیر ضروری جاتا ہے جیسے کہ اپنے گھر میں بندہ کھائے گا تو پچیس روپے میں پیٹ بر جائے گا اور شادی میں کھائے گا سارے تین سو روپے کا کھائے گا چار سو روپے کا کھائے گا کھائے گا گرائے گا بہت کچھ غیر ضروری وہ جائے گا اس کے پیٹ میں اور ڈسٹ بین میں یا اسی طرح ہوتلنگ کرے گا تو گھر میں پچیس کا کھائے گا ہوتل میں پانچ سو کا کھائے گا پانچ سو بھی پتہ نہیں اب یہ پرانی باتیں کیا ہیں بندہ سو کا کھائے گا کتنے کھائے گا تو گھر میں پچیس روپے کا کھائے گا تو یوں مطلب زیادہ پیسے دے آئے گا اب اس طرح مطلب یہ کہ وہ اتنے خرچے ہم مطلب اضافی خرچے کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مطلب بڑی مہنگائی ہو رہی ہے جیسے کہ سمجھو کہ ہمارے ملک پاکستان کو لے لیتے ہیں شادی کے کھانوں پر پہلے پابندیاں پڑی ہیں وہ مشروب کی بھی ترکیب بنی دی وندش کی بھی لیکن سب ناکام ہو جاتی اس لئے کہ جہاں رشبت خوروں کے مطلب ہاتھوں میں نظام ہونا ہمارے کچھ نہیں ہوتا تو اب یہ کہ وہ ترکیبیں انڈرگراؤنڈ سب ہو جاتی ہے ترکیبیں جس نے کانون جاری کیا وہ مغلص ہوتا ہوگا لیکن جو پہلے سے جو پلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑا پریشان کرتے ہیں تو پیسے لے کر سب کچھ کرنے دیتے ہوتے ہیں تو یوں ہمارے ہاں یہ سارے کانون فیل ہو گئے اگر واقعی وندش اور یہ سب کانون نافذ ہو جائے عربوں روپے گا سالہ نہ نہیں ماہ نہ بچت ہو جائے اور پھر جو میرا مشورہ آئے نا کہ بھئے غریب تلاش کرو غریب رشدار تلاش کرو تو شاید اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ چلی جائے کہاں یار بچت ہو گئی یہ بہت سستہ ہو گیا ہے تو یوں کر لیتے ہیں لیکن اب چونکہ وہ اتنا خرچہ کر رہتے ہیں یہ سب عام طور پر دکھاوا ہوتا ہے اور جو دعوت دکھاوے کی ہو اس میں جانا بھی نہیں چاہیے جانا بھی منع ہے اس میں جبکہ کنفرم پتا ہو کہ دکھاوے کی ہو اتنی اتنی دشیں بھی اخلاص کے ساتھ کرتے ہوں تو جب کوئی نیاز کرتا ہے گیارویں شریف کی تو کیا اتنی دشیں کرتا ہوگا اللہ ما شاء اللہ کوئی کوئی کرتے دشیں نیاز میں بھی اب کرنے لگیں پتا چلا ہے لیکن ان کی تعداد کتنی ورنہ نیاز کی بیریانی اور شادی کی بیریانی میں پہچان لیتا ہوں مجھے پہچان ہے دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ یہ نیاز بھی ہوگی یا وہ تیجہ چالیس ماہ وقت بج گئی ہے تو یہ ہم مورانہ کھاوے اور گیا بج گیا تو پھینکنے کے وجہ یہ مورانہوں کے کھاتے میں آدھی رات کو بیچتے ہیں ہاں واقعی بلتا ہوں وہ بھی بج گیا اب کہاں پھیکیں گے اب کون لے گا رات کے ایک بجے دو بجے ہاں آئے اور فیضانہ ودیرہ مورانہ بوت ہوتے ہیں یہ وچہ رکھا لیں گے چلو ٹھیک ہے یہی سے آنے دو مورانہ کھا لیں گے پھینکنا تو نہیں چاہیے یہ واقعی ہاں مزا تو اس میں ہے کہ وہ بھئی آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ جامعیت المدینہ کچھ ہے ریائشی ترکیب ہے تو آپ ایک دن پہلے بول دو اس کے ناظم کو کہ میرے بیٹے کی شادی ہے آپ کے کچن میں کھانا نہیں پکے گا کھانا ہماری طرف سے آئے گا ابھی تک سنا نہیں ہے یہ مشورہ تو پہلے بھی دیا ہے ہم کو آتا حدیرات کو بچا ہوا تھنڈا تھنڈا سردیوں میں جمع ہوا دیوانے کھاتے ہیں بھی جا رہے ہیں کیا کریں ابھی پتہ نہیں کھاتے بھی یہ پھیک دیتے ہیں پھیک بھی دیتے ہوں گے خدا جانے کبھی یوں بھی ہوتا ہوا کبھی یوں بھی ہوتا ہوا مرحل دینا ہے واقعی اللہ کی رضا کے لئے تو آپ ایک دن پہلے بول دو اور فریش کھانا یہ تلہ بھائی کرام جو ہی کیا انسان نہیں ہے کہ یہ پلے وے بکرے ہیں آپ کے کہ اس کو گلاس وڑا گھاس ڈال دو یہ کھا لیں گے ان کو بھی بیچاروں کا ان کا بھی پیٹ مانگتا ہے ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ امدہ گزا کھائیں تو یہ اور جو جو دش آپ نے پکا نہیں ہے شادی میں کھا لیے نہیں اللق سے ان کے لئے آپ نے وہ خبلے وے چاول ویج دیئے جو دش آپ نے وہاں پکا نہیں ہے وہ سی ساری کی ساری دش ہیں آپ کھلاو طلبہ کرام کو خلاو یتیم خانے والوں کو پتہ چلے گا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ دیکھیں ایسا کرتا کون ہے خدا جانے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایسا کسی نے کیا ہو کجھے یاد نہیں آ رکھ کیا ہو تو اللہ تو فکر دے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ